موسیقی 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 اور یہ ایک چین جو ہے یہ اس میں ڈیفرنٹ لنکس ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ٹیسٹنگ سکریننگ پروسیسنگ یہ تمام لنکس ہیں تو یہ چین جو ہے پوری اس کی جو سٹرنگ ہے وہ ڈیپینٹ کرتی ہے کہ اس کی جو ویکسٹ لنک ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے تو ہر لنک جو ہے وہ ایکولی سٹرونگ ہونا چاہیے پروسیسنگ سٹرونگ ہونی چاہیے ٹیسٹنگ سٹرونگ ہونی چاہیے کمپوننٹ پریپریشن پرپر ہونے چاہیے سٹوریج پروپر ہونی چاہیے ٹرانسپورٹیشن پروپر ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں اگر صحیح طریقے سے ہو رہی ہیں اور کوالٹی ایشورنس ہو رہی ہے اسٹرپ پہ تو پھر یہ جو پوری چین ہے وہ سٹرونگ ہوگی اور جو بلڈ ٹرانسفیوز کیا جا رہا ہے وہ سیف ہوگا تو یہ بلڈ سیفٹی ہوتی ہے اچھا سر سنس بلڈ ٹرانسفیوزن جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے ہر جگہ پہ ہر دپارٹمنٹ میں لوگ ہر کسی کو ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ خون لگوا کے آجائے تو کونسی ایسی لیمٹ ہے جس کی اوپر آپ کو ایک تو بلڈ کے پروڈکٹس میں ہم پاس بہت زیادہ ہیں تو اکر ہم ریڈ سیل کاؤنٹ لے لیں تو کونسا ایسا ایچ بی ہے جس کی اوپر بلڈ ٹرانسفیوزن جو ہے وہ انڈکیشن ہے اور لگوانا چاہیے کیونکوڑا ایف نوٹس میرے ایکسپیرینس میں بہت سارے ستان کے پیشنس ہوتے ہیں جن کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن بکرز ان کے ڈاکٹر نے ایڈوائز کر دیا ہے تو they will go for it جی آپ نے بہت اچھا نکتہ اٹھا ہے ریشنل یوز آف بلڈ جو ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ایک ایسپیکٹ ہے بلڈ ٹرانسفیوزن کا اور یہ بہت ضروری ہے کہ جس مریض کو بلڈ ٹرانسفیوزن کی ضرورت ہے اور جس کمپورٹنٹ کی ضرورت ہے اس کو صرف وہی کمپورٹنٹ ملے اور اس کو صرف اسی وقت ملے جب اس کو ضرورت ہے اگر اس کا کسی اور طریقے سے علاج ہو سکتا ہے تو پھر ٹرانسفیوزن نہیں ہونی چاہیے دوسرے آپشنز پہلے آویل کرنے چاہیے اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جس کمپورٹنٹ کی ضرورت ہے وہی کمپورٹنٹ دینا چاہیے دنیا دی طور پہ موٹے سمیں بتا سکتا ہوں آپ کو کہ جو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے وہ ایک بیگ میں تقریباً ہاف لیٹر بلڈ ہوتا ہے وہ اس کو ہم ہول بلڈ کہتے ہیں اور ایک یونٹ جو کہ یہ ہاف لیٹر کا ہوتا ہے اس سے ہمیں روٹین لیک ہم اسکم تین سپریٹ بلڈ کمپورٹنٹس ڈیفرنٹ بلڈ کمپورٹنٹس بنانی چاہیے ایک ریڈ سیلز ہیں جس کو ریڈ سیل کانسنٹریٹ کہتے ہیں پھر پلیٹلٹس اس میں سے بنانی چاہیے جس کو وائٹ سیلز کہتے ہیں اور تیسرا لیکوٹ پورشن ہوتا ہے جس کو پلازما کہتے ہیں تو یہ تین جو بلڈ کمپورٹنٹس ہیں یہ تین مختلف مریضوں کی جان بچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتے ہیں تو ایک یونٹ اف بلڈ جو آپ ڈونیٹ کرتے ہیں اس سے تین مختلف مریضوں کی جان بچائی جا سکتی ہے اور یہ اس لیے ضروری ہے کمپورٹنٹ بنانا کیونکہ جو مریض ہوتے ہیں ہر مریض کو آپ پورا ہول بلڈ نہیں دے سکتے اور دینا نہیں چاہیے کم از کم اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو صرف ریڈ سیلز کی پرابلم ہے اس کو انیمیا ہے کسی بھی وجہ سے تو اس کو پلیٹلٹس اور پلازما دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی اور مریض ہو سکتا ہے جس کے جسم میں صرف پلیٹلٹس کی کمی ہو اس کو صرف پلیٹلٹ چاہیے اس کو ریڈ سیلز اور پلازما نہیں چاہیے تو اس لیے جس مریض کو جس چیز کی کمی ہے اس کو صرف وہی چیز ملنی چاہیے اگر آپ اس کو سب کچھ دے دیں گے پورا ہول بلڈ دے دیں گے then you are exposing the patient to a greater risk and unnecessary risk اور ویسے بھی بلڈ جو ہے ایک بہت scarce national resource ہے کسی صحت مند شخص نے بلڈ کی اگر ڈونیشن دی ہے تو اس نے ایک باقیدہ ایک sacrifice کیا ہے ایک بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور اس کی اس جذبے کی قدر ہونی چاہیے اور اس کے ڈونیٹڈ بلڈ سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ ہم اسی صورت میں اٹھا سکتے ہیں کہ جب ہم کم از کم تین components بنائیں جو کہ تین مختلف مریضوں کی جانے بچانے میں مدد ہیں آپ نے جو ہے safe blood transfusion کے حوالے سے ایک اور بات یہ کی تھی کہ ہم نے links دیکھنے ہوتے ہیں کتنے strong ہیں کتنی وہ ہیں تو precautions کیا ہیں جب آپ ایک کسی بھی hospital میں بلڈ لگوانے جاتے ہیں تو خود آپ کو کیا کیا چیزیں انشور کر لینی چاہیے کہ یہ بلڈ جو ہے یہ proper screening method سے ہمارے پاس آئے اور this is safe for transfusion جی یہ جو بلڈ کی processing ہے جس میں یہ ساری screening testing وغیرہ تمام چیزیں آتی ہیں یہ کام تو blood bank میں ہوتا ہے تو blood bank کو تو میاری اصولوں کے تحت کام کرنا ہی چاہیے ٹھیک ہے اور اچھے blood banks ہمارے ہاں جو ہیں وہ بہت اچھا میاری کام کر بھی رہے ہیں تو ایک یہ ہو گیا پھر دوسرا مرہ لائے transportation کا وہ بھی صحیح طریقے سے ہونی چاہیے کہ جو blood product ہے وہ خراب نہ ہو during transportation مگر آپ جو بات کر رہی ہیں وہ غالباً bedside transfusion کی بات کر رہی ہیں وہاں پہ یہ بہت ضروری ہے کہ جو blood component transfuse ہو رہا ہے مریض کو یہ وہی component ہے جو اس مریض کے لیے issue کیا گیا ہے یعنی کہ blood group same ہو اگر red cells ہیں تو وہ cross match کیا ہے اس کو ہم کیسے انشور کر سکتے ہیں آپ سے پوچھوں گی مرے پاس ایک caller ہے ہم call لیتے ہیں آپ بھی ہمارے program کا حصہ بن سکتے ہیں آپ ہمیں call کر سکتے ہیں 0514865653 پہ 0514865654 پہ جہاں پہ اچھی quality کا کام ہو رہا ہے وہاں پہ جب کوئی blood donor آتا ہے blood donate کرنے کے نیت سے تو مختلف مرائل سے donor کو گزارا جاتا ہے جو پہلا step ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ایک questionnaire ہوتا ہے ہمارے پاس جس میں بنیادی سوال ہوتے ہیں پندرہ بیس سوال اور وہ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پتہ کر لیں کہ جو blood donate کرنے آیا ہے donor یہ صحت مند مرد یا خاتون ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ blood donate کرنے سے ان کی اپنی صحت پہ کوئی مزرسرات نہ ہو تو اس میں سمپل سے سوال ہیں اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ donor جو ہے ان کے honest answer دیکھیں یہ پہلا مرل ہے اس کو ہم behavioral screening کہتے ہیں یہ مرلہ اگر کامیابی سے donor clear کر لے تو اگلا مرلہ ہوتا ہے physical examination کا اس میں briefly چند چیزیں دیکھی جاتی ہیں یعنی کہ وزن دیکھا جاتا ہے temperature check کیا جاتا ہے blood pressure check کیا جاتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کی جاتے ہیں اور hemoglobin بھی check کیا جاتا ہے کہ ان کے hemoglobin کم نہ ہو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ number two step ہے اس کو physical examination آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ step b clear کریں یہ دو steps clear ہو گئے تو پھر ہم blood collect کر لیتے ہیں زیادہ blood centers میں یہی practice ہے کہ blood collect کر لیا جاتا ہے اور جو collected blood ہوتا ہے blood bag میں اس میں سے چھوٹا سیمپل لے کے blood کا اس کی screening کی جاتی ہے چند infections کے لیے جس میں hepatitis b شامل ہے c hepatitis c hiv malaria اور syphilis تو اس کی جو testing ہوتی ہے نارملی blood banks میں 24 گھنٹے کے سیمپلز collect کیے جاتے ہیں اور پھر automated systems پہ اس کو کیا جاتے ہیں اس کی screen کر کے اندین بھی سے کہ یہ والا blood جو اس پہ بھی clear ہو جاتے ہیں تیسرے step پہ وہ blood پھر سمال ہوتا ہے ٹھیک ہے سر ایک ہم call لے لیتے ہیں hello اسلام علیکم hello جی اسلام علیکم والیکم اسلام کونر کہاں سے بات کری ہیں جی میں اسلام آباد سے بول رہی ہوں میں نے question پوچھنا ہے کہ ایک دفعہ blood دینے کے بعد ہم دوبارہ کب blood دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تھانکیو سو مچ مانم بہت امپورنٹ سوال ہے ہم ایک چھوٹی سی بریک پہ جارے ہیں بریک کا وقت ہو ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا welcome back جی ہم آپ بات کر رہے ہیں blood transfusion کے حوالے سے بہت اہم topic ہے تقریبا ہر کسی کو کبھی نہ کبھی زندگی میں ضرورت پڑ جاتی ہے کیا کرنا شاہی ہے اس کے بارے میں بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک بارے میں بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہا تھا bed site کے اوپر ہم خود کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ safe transfusion ہو رہی ہے کیا نہیں جی یہ bed site پہ جو ہے نا final check ہونا چاہیے transfusion سے پہلے یہ چیک کرنے کے لیے جو papers ہیں blood back کے ساتھ ایک form وہ form اس پہ نام لکھا ہو ہے پیشنٹ کا یہ وہی ہے جس کو transfusion ہو رہی ہے نام سیم ہے وہ کوئی discrepancy نہیں ہونی چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ جو پیشنٹ کی فائل میں blood group لکھا ہے وہ بیگ پہ blood group لکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہے آپ میں صحیح ہے کہ نہیں اور پھر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ blood جیسے red cells ہیں اس کا bag جو ہے وہ ٹھیک ہے intact ہے leak نہیں کر رہا ہے اس کا color ٹھیک ہے healthy red color کا ہے اور کوئی اور obvious plot نہ ہو اس طرح کی چیزیں تو یہ چیک کرنا بہت ضرور رہی اور ایک دفعہ جب blood start کر دیا تو شروع میں جو ہے transfusion وہ slow ہوتی ہے اور اس وقت physically دیکھتے رہنا چاہیے مریض کو کہ کوئی reaction نہیں ہے اور ساتھ اس سے پوچھنا بھی چاہیے بعض مریض ہوتے ہیں کہ انہیں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ہوتے 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 سب زیادہ فس کرتے ہیں جی والاکم سلام میں تو سوال پوچھے گا سوال سوال پوچھنا ہے کہ کوئی بلوڈ تو اس کے بعد ایک برکنس سے ہو جاتا ہے کہ اس دن میں پھر خون بند جاتا ہے لیکن یہ کہ جب ہمارے گھروں میں عام طور پی بیلنس ڈائیت ہوتی جس میں گوھ ہشت انڈے مچھوی دالے اور فروٹ ایسی بس پیٹ بھرنے والی ہوتی بات اس سے تو خون دوبارہ سو نہیں بن سکتا نا تو اس لی درہ ایدوائس پیز دیں آسف سے بتائیں ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی تدید جذبہ رکھتے ہیں بلاڈ ڈونیٹ کرنے کے لگ سے بعد ان کے اپنی لائیس کو تاثر ہوتی ہے تو کیا جب تک اچھی خراب نہ ہو بلاڈ بیسی کھون ڈونیٹ کرنے کے بعد کون سی ڈائیٹ اس نمال کرنی چاہیے خون بنانے کے لیے چلیں ٹھیک تھانک یو اچھا ایک یہ سوال جو پہلے بھی ہمارے پاس آیا تھا بلاڈ ڈونیٹ کرنے کے فورا بعد جو امبول صاحب شاید بے ہوش ہو گئے تھے اگر جو بلاڈ ڈونر ہے نا وہ ادھوائز فٹ ہے اور یہ تین پروسس جو سٹیپ میں نے بتایا تھے کہ آپ نے ان کا سکریننگ بھی کر لیا اور دونوں چیزیں سوٹیبل ہیں ان کی اس کے بعد یہ بہت ضروری ہے بلاڈ ڈونر کو آپ یہ سمجھائیں کہ بلاڈ کھایا ہوئے یا صبح کا ٹائم میں ناشتہ کیا ہوئے اور اس کے ساتھ آپ ان کو یہ بھی انکریج کریں کہ بلاڈ ڈونیشن سے پہلے ایک یا دو گلاس پانی پی لیں تاکہ جو بلاڈ ان کا ڈونیٹ ہوگا وہ والیوم بھی ساتھ ریپلیس ہو رہا تو یہ چیزیں اگر آپ تسلی سے ان کو سمجھا دیں تو خاص طور سے جو لوگ فرس ٹائم بلاڈ ڈونیٹ کریں تو ان کی کافی تسلی ہو جائے گی اور ان کا جو خوف ہوتا ہے کوئی بھی چیز پہلی دفعہ کرتے ہوئے خوف ہوتا ہے تو وہ بھی کافی حد تک دور ہو جائے گا اور اس کے بعد ان سے بلاڈ ڈونیٹ کروائیں بلاڈ کلیکٹ کرنے کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے ان کو کاؤچ پہ لیٹر رہنے دیں اور پھر ان کو فائنلی پوچھ لیں کہ آپ ٹھیک نحسوس کر رہے ہیں اور اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اس کے بعد ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویٹنگ ہو رہے ہیں اور اس کو observe کرتے رہے تو اگر یہ ساری چیزیں آپ قیدے سے کر رہی ہیں اور آپ کے سنٹر میں رش نہیں ہے اور آپ کا سٹاف اچھا سٹاف ہے کیرنگ سٹاف ہے اور ایکسپیرین سٹاف ہے کہ پوست ڈونیشن آپ کو کوئی افیکٹ ہو کاؤنسلنگ پروپر کی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں مرحب اسلام علیکم مرحب میں بات کروں پشاور سے سوال پوچھے گا مرحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہائپر تاریوڈیزم کا پیشنٹ ہے کیا وہ بلڈ دونیٹ کر سکتا ہے کسی چیز کا پیشنٹ ہائپر تاریوڈیزم ٹھیک بریز جو استعمال کر رہے ہیں تو بہت ساری عدویات ہیں جو جن کے جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ویسے ادروائز ان کی ہیلتھ اچھی ہو مگر کچھ میڈیکیشنز ایسی ہوتی ہیں جن کا ڈونیٹیڈ بلڈ جو ہے وہ نہیں سوٹیبل ہوتا ہے ٹرانسفیشن کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ڈونر جو ہے وہ ہیلتی ہو مریض نہ ہو اور اگر میڈیکیشن پہ ہے تو وہ اپنی میڈیسنز کی ہسٹری ضرور بتائی جو ہم پندرہ بھی سوال پوچھتے ہیں ان میں میڈیسنز کی ہسٹری بھی شامل ہوتی ایک جن کالرن ہم سے پوچھا تھا کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے بات آپ کا بلڈ بن جائے گا ان کی ڈائیٹ اچھی نہیں تو بلڈ کیسے بنے گا نہیں اگر ان کی ڈائیٹ اچھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ بلڈ ڈونیٹ کے لیے بھی انفیٹ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کتے عرصے بعد یہ ریپلیس ہوتے ہیں جو بلڈ ڈونیٹ ہوتے ہیں تو کوئی بلڈ سیلز اور سب چیز ریپلیس ہو جاتی ہے اسی طرح سے جو خواتین ہے وہ چار مہینے کے بات بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھ ہوتے ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر دیں اس سے آپ کا ویڈ پڑ سکتا ہے تو میں یہی ڈاکٹر سے پوچھ نہ چھا رہا ہوں میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں جب اپنے بلڈ کو دیکھتا ہوں یا کسی اور انسان ہے تو بلکل مجھے کچھ ہو جاتا ہے میرا دل خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ ایسے ہو جاتا ہے تو یہ کیوں ایسے ہوتا ہے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لئے کم از کم 50 کیجی وزن ہونا چاہیے اور ان صاحب کو جو ان کے دوست مشورہ دے رہے ہیں کہ بلڈ ڈونیٹ کرنے سے صحت مند ہو جائیں گے وہ ان کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے میرا خیال میں اگر ان کا وزن کام ہے تو ان کو فوکس کرنا چاہیے اپنی ڈائیٹ امپروف کرنے کے لئے اور آپ نے سوال کیا ریاکشن تو نہیں ہو گیا تو ریاکشن کی کیا علامات ہیں ریاکشن کی کئی علامات ہو سکتی ہیں اور کئی ٹائپ آف ریاکشن بھی ہو سکتے ہیں جو فورا ہو جاتے ہیں امیجیٹ ریاکشن کی اور فورا ہی ہو گئے یا کچھ منٹ میں دیورن ٹرانس ہو گئے پھر ریاکشن بھی ہو سکتے ہیں جو امیجیٹ ریاکشن ہے اس میں شیورنگ جو ہے بیک پین ہے اور سویٹنگ ہے یہ کامن سائن سیمٹم ہیں جو دیلیڈ ریاکشن ہے اس میں یہ انفیکشن جو ٹرانس ہو شامل ہو سکتی جیسے غلطی سے کنٹیمینتید بلڈ ٹرانس ہو ہو گیا تو ظاہر ہے جیسے ہیپٹیٹس بی ہے اس کے وائرس موجود ہیں بلڈ میں تو پھر پیشن کو انفیکشن ہو جائے گی وائرس ٹرانس ہو جائے گا انفیکشن ہو جائے گی ہو سکتا ہے مریض کو بہت بعد میں پتا چلے تو اس کو ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں اور بھی بہت ساری طرح ہوتی ہیں اچھ روکس ایم کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اکثر لوگوں کے پاس ڈونرز نہیں ہوتے یا بہت سارے ایسے اداریں ہیں جو بلڈ بیچتے بھی ہیں کتنا کتنا ایڈویٹائز ہے کہ آپ جا کے وہ بلڈ پروڈکٹ وہاں سے لے کے اور آکے ہسپٹل سے لگوال ہیں جو آپ اس کو کلیریفائی کریں کہ کون سے جو آپ کہ رہی ہیں دارے بلڈ بیچتے ہیں میرا سوال یہ تھا آپ سے بہت سارے لوگ جو 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 پولیسیز ہوتی ہیں تو دے آس کہ آپ ڈونیٹ کریں اور اس کے بہار سے لے آتے وہ کتنا ایڈوائز ہے کہ وہ کرنا چاہیے دیکھیں جنرلی یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی یہ پروسس ہے اس میں خرچہ آتے ہیں آپ ڈونر تو لے آئیں مگر بلڈ جو ہے وہ کسی چیز میں کلیکٹ ہوتا ہے بلڈ بیگ ہے تین چار سو پانچ سو روپے کا بلڈ آتا ہے ٹرینڈ کوالیفائیڈ سٹاف ہے آور ایڈز ہیں ان سارے تمام پروسس پہ خرچہ آتا ہے تو اگر کوئی بلڈ بینک چاہے وہ سرکاری ہو یا نہیں جی اگر وہ یہ کسٹ ریکوور کر رہے ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے مگر اگر کوئی یہ بلڈ نون پروفیٹ بیسز پہ ہوتا زیادہ تر میریز سے کچھ بھی نہیں چارج کیا جاتا ہے باقی جگہوں پہ جہاں پہ چارج کیا جاتا ہے تو یہ کسٹ جو ہوتی ہیں وہ ریکوور کی جاتی ہیں ہمارے پاس باقی بریک سے واپس آتے ہیں تو روک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کچھ اور ڈاکٹرز مشورے دیتے ہیں تو وہ ان پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں ہمارے ساتھ رہیے گا باقی ہم بات کرے ہیں بلد ٹرانسفیوزن کے حوالے سے اچھا ڈاکٹ صاحب جو ایک چیز میں نے دیکھی بہت زیادہ بید سائیٹ پہ ہوتی ہے کہ مومن کہا جاتا ہے کہ ٹرانسفیوز کرنے سے پہلے بلد کو رون ٹیمپریچر پہ لے کیونکہ وہ سٹوریج سے آتا ہے کتنا آپ ٹیمپریچر ہے اور کتنی دیر تک بلد سٹوریج کے باہر رہ سکتا ہے یہ جو ریڈ سلز ہیں اس کا جو سٹوریج ٹیمپریچر ہے وہ تیس چالیس منٹ تو کم از کم لگی جاتے ہیں ہمارے اس کے بعد جب ٹرانسفیوزن شروع ہوتی ہے تو شروع میں تو ویسے ہی سلو ٹرانسفیوزن ہوتی ہے تو چند ڈروپس کے ساپ سے جا رہا ہوتا ہے تو اس سارے اس ٹیمپریچر پہ اور اس سلو سپیڈ پہ کسی مریض کو ہائپو ثرمیہ نہیں ہو سکتا so it is safe you don't have to warm the red cells at least اس کو آپ transfuse کر سکتے ہیں شروع میں slow اور اس کے بعد بقیدہ normal speed پہ اور کوئی ایک گھنٹے میں کے اندر یہ red cells کی جو transfusion ہے یہ complete ہو جانی چاہیے اور ایک گھنٹے تک جب back لٹکا رہے گا تو اس کا اور temperature جو ہے room temperature پہ آج جائے گا red cells کو safely آپ اس وقت transfusion شروع کر سکتے ہیں جو plasma ہوتا ہے وہ frozen condition میں ہوتا ہے اور store جو ہوتا ہے frozen condition میں کیا جاتے اور blood bank سے issue کرنے سے پہلے اس کو blood bank میں thawing machine ایک ہوتی ہے incubator اس میں ڈالا جاتے اور جو frozen state سے liquid state میں آجاتے اور اس کے بعد اس کو وارڈ میں transport کرنا چاہیے تو اگر آپ کے blood bank میں یہ facility موجود ہے تو آپ کو plasma ملے گا وہ liquid state میں ملے گا اور اس وقت آپ اس کو پھر fast transfusion کریں چند منٹ میں وہ transfusion complete کر لیں اس طرح سے جو product ہے اندر جو proteins ہیں clotting factors وغیرہ وہ retain رہیں گے ٹھیک ہے ہمارے government level پہ کوئی ایسی policies یا ایسی programs ہیں to ensure کہ آپ safe blood مل جائے اور وقت پہ blood مل کا عمل وجود میں آیا اور اس میں ہمیں جورمن government کا تعاون حاصل تھا یہ پروگرام بنانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں fragmented blood transfusion system ہے یعنی کہ تمام hospitalوں میں بڑے اور چھوٹے hospitalوں میں blood banks موجود ہیں اس کے علاوہ private sector میں stand alone blood banks بھی ہیں تو جگہ جگہ بہت سارے blood banks ہیں اتنے blood banks کی ضرورت بھی نہیں ہیں بعض hospitalوں میں اتنی زیادہ requirement نہیں ہوتی تو ہر جگہ اگر صحیح blood bank ہے تو وہ تمام equipment duplication ہو رہی ہے اور پھر آپ human resources بھی اتنا چاہیے باقی resources بھی چاہیے اس کو run ہم کہتے ہیں manufacturing of blood وہ وہاں ہوتی ہے یعنی کہ voluntary blood donors کو mobilize کیا جاتا ہے ان سے blood collect کیا جاتا ہے اس کو quality processes میں screening testing processing component preparation اور storage کی جاتی ہے اور ان manufacturing unit سے جو components prepare ہوتے ہیں ان کو جو hospitalوں کے blood banks ہیں ان کو مہیا کیا جاتا یہ components ان کی ضرورت کے مطابق weekly basis پہ یا daily basis پہ یا ہر دوسرے تیسرے دن کہ ان کی جو needs ہیں وہ یہاں سے پوری ہوں اور hospital کے blood banks ہیں وہ store کر لیتے ہیں blood components اور ward سے جب مریضوں کو ضرورت پڑتی ہے blood transfusion کی تو issue کر دیتے ہیں cross match کر کے اگر red cells ہیں یا دوسری طرح سے group to group بھاگی تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو system ہے وہ بہت اچھی طرح سے کام کرتا ہے اور safety standards بھی بڑھ جاتے ہیں economical بھی ہوتا ہے اور سب کے لیے convenient ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ voluntary blood donors کو hospital میں نہیں جانا پڑتا وہ blood centers میں جاتے ہیں جو hospital setting سے باہر ہوتے ہیں donor friendly environment ہوتی ہے اور وہاں لوگ جاتے ہیں blood donate کرتے ہیں اور regularly سال میں 3-4 دفعہ donate کرتے ہیں اس کے برقص ہمارے ہاں جو system ہے وہ fragmented system ہے جگہ جگہ blood banks کھولے میں جس سے کئی blood banks میں تو بہت اچھا کام ہو رہے ہیں مگر بہت سارے blood banks ہیں جہاں پہ زیادہ تسلی بخش کام نہیں ہو رہا وہاں پہ بہتری کی گنجائش موجود ہے تو 2010 میں حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان میں بھی blood transfusion کا وہی نظام ہم لے کے آئیں جو کہ internationally recommended system ہے WHO سے اور ریڈ cross ریڈ crescent society سے اور جو باہر کے ملکوں میں بہت کامیابی سے چل رہا ہے اور نہ صرف مغربی ممالک میں بلکہ ایشیا کے ممالک میں بھی ریجنل کنٹریز میں بھی اور اسلامی کنٹریز میں بھی تو ان بنیادوں پہ ہم نے کام کرنا شروع کیا جرمن حکومت کے تاون سے اور ہمارے پروجیکٹ کی پچھلی سال مکمل ہوئی جس میں ہم نے ایک نیا infrastructure جو ہے پورے ملک میں create کی ہے جو کہ 70 blood centers پہ مشتمل ہے جس میں 10 نئے ریجنل blood centers scratch سے بنائے گئے ہیں اور اب وہ operational ہونا شروع ہو گئے ہر blood bank جو ہے blood center جو ہے وہ بڑے بڑے hospital کے hospital blood banks کو support کرتے ہیں تو ٹوٹل یہ 70 centers اس طرح develop کی ہیں تمام صوبوں میں اور مختلف شہروں میں جو donors ہیں وہ جا کے آرام سے بلد donation پہ بہت کام کر رہے ہیں اور blood camping بھی کرتے ہیں اور voluntary donors ہمارے پاس بھی آتے ہیں اور اس program کے توسط سے میں مزید appeal کروں گا لوگوں کو کہ اپنے قریبی blood center میں جائیں اور وہاں پہ blood donate کریں اور صرف ایک ہی دفعہ donate نہ کریں بلکہ بار بار کریں سال میں تین چار دفعہ ایک سے اتمند شخص blood donate کر سکتے ہے اب ہم نے اس project کی سیکنڈ phase بھی شروع کر دی ہے اور اس میں مزید coverage کو بڑھائیں گے اس phase میں اسلام باد میں ایک modern blood center اس کو establish کریں گے اور اسلام باد میں اس کی ground breaking ceremony نہیں بھی کی ہے انشاءاللہ اگلے سال تک اسلام باد ہو جائیں جو یہ centers ہیں ہر کسی کو blood available ہوگا جس کو بھی blood کی ضرورت ہے hospital کے blood banks کو product supply کر دی جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر ڈاکٹروں کا کام ہے کہ جس مریض کو واقعی میں blood transfusion کی ضرورت ہے اور جس component کی ضرورت ہے اس کو وہی چیز جو ہے وہ prescribe کی جائے اور پھر blood bank جو demand ہے وہ پوری کرے اس میں ہمارے ڈاکٹروں پہ بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس چیز کا احساس کریں کہ جو blood ہے یہ ایک اکترہ کی دوائی ہے مگر یہ خاص دوائی ہے جو کہ فیکٹریوں میں نہیں تیار ہوتی اس کی جو raw material ہے وہ humans ہیں اور کسی شخص نے انسانی امدردی کے تحت خون کا آتیہ دیا اس حتیہ کو اسی جذبے سے استعمال بھی ہونا چاہیے اور اس کا غیر ضروری استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اگر کسی مریض کو غیر ضروری طور پہ آپ blood transfuse کر رہے ہیں تو اس سے اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ safest donation safe as transfusion is that transfusion which is never transfused تو heart transfusion کا کچھ نہ کچھ risk ضرور ہوتا ہے اور دنیا کے بہترین ہسپتالوں میں بھی بہترین blood centers میں بھی complications اور side effects کے risk موجود ہوتا ہے تو اسی لئے بہت ضروری ہے کہ مریض کے blood صرف اس وقت دیا جائے جب کوئی اور alternative ٹھیک ہے آچھا ڈاکٹر ہم نے شروع میں تھوڑی سی ڈائٹ کے حوالے سے بات کی تھی آپ نے کہتا ہے ایسی کوئی ڈائٹ نہیں ہے جو blood میں نہ ہے لیکن to have a healthy lifestyle آپ کی blood lines کو healthy رکھنے کے لئے کوئی ایسی کون سی چیزیں ہیں جو preferred ہیں کہ آپ ڈائٹ میں اپنی لیں ڈائٹ میں یہ کہ normal ڈائٹ balance ڈائٹ استعمال کریں اور غلط قسم کے اشیاء کا استعمال نہ کریں خاص طور سے منشیات کا استعمال جو ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے خاص طور سے نوجوانوں کو اس طرف بالکل راغب نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی بدقسمتی سے منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگ جو ہیں blood donation کے لئے unfit ہوتے ہیں ان کا blood نہیں collect ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ منشیات استعمال کر رہے ہیں unhealthy lifestyle follow کر رہے ہیں تو پھر آپ غلط عادتیں بھی آتی ہیں اور health کے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے healthy lifestyle adopt کرنا چاہیے sports میں اس سالیں اچھے activities میں اس سالیں اور blood donation سے زیادہ اچھی کوئی activity نہیں ہوتے ہیں آپ کا take home message healthy lifestyle adopt کریں اور regular voluntary blood donor بنیں thank you so much اسی کے ساتھ ہمارے program کا وقت ختم ہو جاتا ہے بہت اہم بات یہ تھی کہ اپنا blood donate کریں صرف ایک اور بات میں نے سنے ویسے کہ blood تین مہینے بعد ویسے بھی آپ کا discard ہو جاتا ہے within three months new cells آجاتے ہیں تو کر لینا چاہیے red blood cells کی life 120 days ہوتی ہے تو anyway سارا جو blood system چل رہا ہوتا ہے اگر آپ transfuse نہیں کریں گے تو ویسے بھی نائی cells بنی رہے ہیں اور پرانے ریکھے تو سنس آپ کا blood جائے اور تو کسی کے کام ہی آج ہے اس ایک ساتھ ہزتے رہے ہیں مسکراتے رہیں اپنی ڈائی ٹچی رکھیں ایکسرسائز کریں ہمیں ازاز دیجئے اگلے ہفتے تک اللہ حافظ